بیروت کے علاقے زہیہ پر سیہونی فوج کی رات بھر شدید بمباری حسن نصر اللہ کے متوقع جانشین حاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بیروت اور مضافاتی علاقے خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھے بنکر بسٹر بموں سے کئی امارتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں بیروت ائرپورٹ کے قریب بھی حملے 37 لبنانی شہید 151 زخمی حزباللہ نے مختلف مقامات پر سیہونی فوج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی راکٹ حملوں اور بم دھماکوں میں بیس اسرائیلی فوجی حلاق درجن و زخمی ہو گئے حزباللہ نے اسرائیلی خفیہ اجنسی موساد کے ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی لبنان پر اسرائیلی حملہ مشرق وستہ میں بڑے جنگی محاص کو جنم دینے کی کوشش ہے اقوائم متحدہ میں پاکستانی قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون کا بیان کہتے ہیں دہشتگردی کے وجہ طویل تنازعات کا حل اور حق خددادیت کا نہ ملنا ہے پاکستانی سرحدوں پر دیگر ملکوں کی سرپرستی میں دہشتگردی پر تشویش ہے عالمی برادری انصداد دہشتگردی سے متعلق اقدامات کو انسانی حقوق سے نہ جوڑے سیہونی ریاست کو اس کے ہولناک جرائم کی کم ترین سزا دی اسے سخت سزا ملنی چاہیے ایرانی سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنائی کا تہران میں نماز جمعہ کے اشتماع سے خطاب کہا کوئی بین الاقوامی قانون فلسطینیوں کو اپنی سرزمین کا دفع کرنے سے نہیں روکتا ملت اسلامیہ آج باشعور ہے اور دشمن کی سادشوں کو ناکام بنا سکتی ہے تمام اسلامی ممالک کو متحد ہونا ہوگا تمام امت مسلمہ کا دشمن مشترکہ ہے ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے غزہ کے بعد سیہونی درندہ صفت فوج نے مغربی کنارے میں بھی خون ریدی شروع کر دی تل کرم شہر کے پناہ گزین کیمپر بمباری 18 فلسطینی شہید درجن و زخمی سیہونی فوج کا حملوں میں حماس کے مغربی کنارے میں موجود نیٹ پرک کے سربراہ کو شہید کرنے کا دعویٰ در البلا میں سیہونی بمباری سے تین فلسطینی جان سے گئے خان یونس میں بھی سیہونی بمباری سے ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاع شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار آٹھ سو دو ہو گئی امریکی اور برطانوی افواج کے یمن پر متعدد فضائی حملے یمنی میڈیا کے مطابق فضائی حملوں میں یمن کے الہدیدہ ائرپورٹ سنہ اور دمار شہر کو نشانہ بنایا گیا دمار شہر پر ایک اور سنہ شہر پر چار فضائی حملے ہوئے الخدیدہ ائرپورٹ اور خدیدہ کے شمال مشرقی علاقے الخطیب پر ساتھ حملے کیے گئے سابق برطانوی وزیر آزم بوریس جانسن نے نیتن یاہو پر ان کے واش روم میں جاسوسی کے آلات لگانے کا انکشاف کر دیا برطانوی جریدے ٹیلیگراف کے مطابق بوریس جانسن نے اپنی نئی کتاب میں کہا ہے کہ دو ہزار سترہ میں نیتن یاہو کے دورے کے بعد انٹیلیجنس اداروں نے بیت الخلہ سے جاسوسی کرنے والی مشین برامت کی تھی وفاقی حکومت کا غزہ کی صورتحال پر سات اکتوبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان وزیر آزم سے بلاول بھٹو زرداری اور حافظ نئیم الرحمن کی ملاقع شہباز شریف نے جنرل اسیمبلی میں فلسطین و کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھانے کے بارے میں آگاہ کیا دونوں رہنماؤں نے جنرل اسیمبلی میں وزیر آزم کے خطاب کو سراہا حافظ نئیم الرحمن کی وزیر آزم کو سات اکتوبر کو ہونے والے غزہ ملین مارچ میں شرکت کی دعوت وزیر آزم نے کہا مسئلہ ایک فلسطین پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات پاک فوج کے دستوں نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سمحال لیں وزارت داخلہ نے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تائناتی کے حکامات دیئے تھے پاک فوج کے دستوں کی اسلام آباد اور گرد و نواح میں تائناتی کا عمل مکمل ہو چکا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کا گشت شروع کسی بھی شر پسند کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بھارتی وزیر خارجہ پاکستان آئیں گے جیشنکر شنگائی تعاون تنظیم میں شرکت کریں گے اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا ترجمان بھارتی وزیارت خارجہ نے کہا ہے کہ نو سال میں بھارت کی کسی آلہ شخصیت کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا گذرستہ سال بلاول بٹو زرداری نے بطور وزیر خارجہ بھارت میں ہونے والے شنگائی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کی تھی پاکستان تحریک انصاف کا وفاقی دار الحکومت میں احتجاج ڈی چاوک سمیت کئی مقامات پر پولیس اور کارکنان میں جھڑپیں پولیس کی شیلنگ کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ کارکنان کی آگے بڑھنے اور رکاوٹیں ہٹانے کی کوششیں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت متعدد خواتین کارکنان گرفتار پشاور سے تحریک انصاف کے کارکنان کے کافلے کی موٹرویٹ ٹول پلازا سے اسلامباد آنے کی کوشش اسلحہ بردار کارکن بھی شامل کہتے ہیں گولی چلی تو ہم بھی گولی چلائیں گے اسلحہ اپنی حفاظت کے لیے لے کر جا رہے ہیں اسلحہ ہم نے رکھا ہوئے احسار ہم بہت شریف لوگ ہیں اور جو ہماری ثقافت ہے کہ گھر میں رکھتے ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچاتے تو پھر اس کا استعمال ہم روک نہیں سکتے یہ ہماری مجبوری پھر بنجاتے ہیں بلکل اس کا لیسنس بھی ہے ریڈ زون سیل شہر اقتدار مکمل بن سڑکیں سنسان کنٹینروں کا بازار سجا دیا گیا شہریوں کی آمد و رفت شدید متاثر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی میٹرو بس موطل موبائل سروس متاثر تعلیمی اداروں میں چھٹی وفاک کی پولیس بھی الٹ راول پنڈی بھی مکمل سیل کر دیا گیا فیض آباد میٹرو اسٹیشن کے قریب کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ پولیس کی شیلنگ ڈی چاک سے نو افراد حراست میں لے لیے گئے آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشن کا ڈی چاک پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ اہلکاروں کو ہدایت جاری کی اسلام آباد میں فوج کی دائیناتی علی امین گنڈاپور نے پلین تبدیل کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر علی خیبر پختون خان قیادت سے بھی مشورہ مانگ لیا علی امین گنڈاپور رات کے وقت اسلام آباد آنے کے حق میں نہیں ہیں فوج تائناتی کے بعد کارکنوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اس حوالے سے ایک متعملی بنائے گی وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی رات گئے ڈی چاک اسلام آباد پہنچ گئے سیکیورٹی انتظامات اور مجموعی صورتحال پر اظہار اتمنان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شر پسند اناثر سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت محسن نکوی نے کہا کہ کسی کو دار الحکومت میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے شہریوں کی جانو املاک کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے ہم احتجاج کے لیے آ رہے ہیں پورامن اور جمہوری انداز میں احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے تو یہ مفاد بھی نہیں ہے کہ ہم مسلح لوگوں کا اپنے ساتھ رکھیں میں نے بیان دیا تھا جو آج سارے میڈیا میں چلا ہے کہ نون لیگ نے اپنے گلو بٹوں کو تیار کیا ہوا ہے ان کو اسلبی دیا ہوا ہے اور ایک گلو بٹ کی ویڈیو جو ہے آج سارے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے ترجمان خیبر پختونخواہ حکومت نے پی ٹی آئی کے کافلے میں کارکنوں کی جانب سے اسلحہ رکھنے اور سرکاری وسائل استعمال کرنے کی تردید کر دی جی ٹی وی کے پروگرام نیو سٹوڈیو میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر سیف نے الزام آئیت کیا کہ نون لیگ کے گلو بٹ ہمارے کافلے میں شامل ہیں شنگائی کانفرنس سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں اگر حکومت جنگ کرنا چاہتی ہے تو پھر جنگ ہوگی خیبر پختونخواہ میں گورنر راج سے متعلق سوشل میڈیا پر خبریں حکومتی ذرائع نے خیبر پختونخواہ میں گورنر راج کی خبریں بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے دیں وزیراعظم شہباز صریف سے گورنر خیبر پختونخواہ کی ملاقات احتجاج میں وزیراعظم خیبر پختونخواہ کے کردار سے متعلق قانونی جائزہ لیا گیا صدر زرداری نے فیصل کریم کنڈی کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت کر دی چین کے صدر یہاں پہ تشریف لا رہے تھے کس لیے ملک کی ترقی کے لیے کس لیے آ رہے تھے سی پیک کرنے کے لیے بیس پچیس تیس بلین ڈالر کی پاکستان میں انمیسمنٹ ہو سکے کس نے روکا اسی نے روکا جو آج ملیشیا کے صدر جب موجود تھے ملیشیا کی لیڈرشیپ پرائم منسٹر موجود تھے ان کی موجودگی میں جو جس نے تب کنٹینر لگوائے وہی اب کنٹینر لگا ملک میں اربوٹ ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے ایک ٹولہ پھر آگ لگانے پر اتر آیا جو لوگ دوہزار چودہ میں چینی صدر کے دور پاکستان کے موقع پر دھڑنا دے رہے تھے وہی آج شنگائی تعاون تنظیم اجلاس سے قبل پھر سامنے آ گئے ہیں وفاقی وزیر مصدق ملک کی پی ٹی آئی پر تنقید کہا ماضی میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جب ہماری لیڈرشپ جیل میں تھی تو ہم نے ملک کی خاطر ہاتھ ملانے کا کہا مگر انہوں نے وہی کنٹینر والی زبان استعمال کی یہاں بس آگ لگا دو جلا دو گرا دو کی بات کی جا رہی ہے گڑھی یاسین میں شوہر نے بیوی کو قتل کر کے دفنا دیا نواہی گاؤں فتح محمد شر نے بھائی اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مل کر زینب کو گلہ دبا کر قتل کیا پولیس نے قاتل شوہر کو گرفتار کر کے مقتولہ کی لاش برامت کر لی گھوڑکی میں ڈاکو راج پولیس بے بس دورانے ڈکیتی مضامت پر تین نوجوان شدید زخمی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک ان کی تدریس سے پتھر بھی پگل جاتے ہیں پاکستان سمی دنیا بھر میں آج اسادزہ کا عالمی دن منایا جائے گا اس دن کو منانے کا مقصد اسادزہ کرام کی عظمت اور اعتراف میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے دورہ پاکستان پر موجود انگلیش ٹیم کی ملتان اسٹیڈیم میں پریکٹس انگلیش ٹیم کو سخت سیکیروٹی میں اسٹیڈیم پہنچایا گیا دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیس سات اکتوبر سے کھیلا جائے گا موسیقی